بسم اللہ الرحمن الرحیم پینشن میں کتنا آزف آ رہا ہے آج کی مختلف اخبارات میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے بہت زیادہ خبریں لگی ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جتنے مذاکراتیں وہ مکمل طور پر کامیاب ہو سکے ہیں اور آئی ایم ایف کی شرائط نرم کرنے پر امادہ ہو چکی ہے اور اکتوبر تک بجلے اور گیس مہنگی نہیں ہوگی پینشن اور تنخواہوں کے حوالے سے بھی بڑی خبریں آئی ہیں لیکن آج آپ کو ایک اخبار کی میں خبر آپ کو بتاتا چلوں کہ جس میں انہوں نے تن ہزار پانچ سو ستر ارب روپے کے وفاقی بجٹ کا بجٹ تیار کر لیا جس میں خسارہ تین ہزار ارب روپے کے لاغبہ گیا میڈیا ارپورٹس کے مطابق ہفتے کو وفاقی بجٹ پیش کیا جائے گا جس کے منظوری کے بعد بارہ جون کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں بیس فیصد تک اضافے کا مکان ہے اب یہ مختلف اخبارات کی خبروں کے حوالے سے آج کی اخبارات میں جو سب سے بڑی خبر اس حوالے سے یہی لگیا ہے کہ تنخواہوں میں بیس فیصد تک اضافے کا مکان ہے تو اس حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب تنخواہوں اور پینشن میں بیس فیصد اس کے علاوہ دوسری اس میں بہت ساری اور بھی خبریں ہیں جس میں زرادت وانائی کے منصوبوں کے بارے میں خبریں ہیں اور ترکیتی بجرہ میں پانچ سو تیس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ چھے ارب ڈالر کے ایکسٹینٹ فنڈز اس میں رکھے گئے ہیں تو آج کی جو سرکاری ملازمین کے حو اپ ڈیٹ یہی تھی کہ تمام تنخواہوں کے حوالے سے ابھی تک تو یہی سورسز بتا رہے ہیں کہ تنخواہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ سرکاری ملازمین کی خاطر کا اضافہ ہوا اور بیس پرسنٹ سے اوپر ہی اضافہ ہوگا اور ہو سکتا کہ اس میں دو اڈاگ ریلیو بھی اضم ہو جائے اور سکیل بھی روائز ہو جائے آج کی بڑی اپ ڈیٹ تھی تھنکس فور واشنگ اپنا خیار کے اگر